بسم اللہ الرحمن الرحیم نعوذر صلی اللہ علیہ وسلم اگرامی یوٹیوب کے چینل کولڈرن باف میں خوش آمدید ہم بات کر رہے تھے جی نظم کی اصناف کے بارے میں تو آج کی جو ہماری سنف ہے وہ ہے سہلِ ممتنہ ایسا شیر جو اس قدر آسان لفظوں میں کہا جائے کہ اسے زیادہ آسان کہنا دشوار ہو تو وہ کیا ہے سہلِ ممتنہ ہے امیر کا یہ شاعر ملائزہ کیجئے رات محفل میں تیری ہم بھی کھڑے تھے چھپکے رات محفل میں تیری ہم بھی کھڑے تھے چھپکے جیسے تصویر لگا دے کوئی دیوار کے ساتھ مرزا قلب کی تمام کی تمام غزل جس کا مطلع ہے دلِ ندان تجھے ہوا کیا ہے اہر اس درد کی دوا کیا ہے سہلِ ممتنہ کی جو ہیں وہ امدہ مسالے ہیں جس کے بعد آجتا ہے جی رجائیت رجائیت رجا بمینی امید کا حاصل مصدر ہے شیر میں امید و آرزو مندی زندگی سے محبت اور زندگی کے مصوط روئیوں کا بیان کرنا رجائیت کہلاتا ہے یعنی کہ زندگی میں شیر میں امید و آرزو مندی زندگی سے محبت اور زندگی کے مصبط روئیوں کا بیان کرنا جو ہے وہ رجائیت کہلاتا ہے یہ کنوتیت کا متضاد لفظ ہے عامہ اقبال کی پوری شاعری رجائیت کی حامل ہے کیونکہ انہوں نے نہ صرف اپنے کلام کے ذریعے کار زلت میں پڑی ہوئی قوم کو باہر نکالا بلکہ انہیں تابناک مستقبل کی نوید دے کر راہ عمل پر گامزن کیا اس زمن میں ان کی نظمیں شما و شاعر تلو اسلام حضر ارہ مسجد کرتبہ وطور خاص ملاحظہ کی جا سکتی ہیں اس کے پاس آجاتا ہے کنوتیت کنوتیت کمادہ کنوت سے ہے جس کے لئے ہی مہنی مایوسی اور نا امید ہونا ہے نظم و نصر کے ایسے حیالات پیش کرنا جس میں زندگی کے تاریخ پہلو سامنے آئیں انسان پر مایوسی اور نا امیدی کا گلبہ ہو جائے تو عدب کی اسطلاح میں اس قیفیت کا نام کنوتیت ہے اور اردو شاعری میں میر تکی میر ناصر کازمی فانی بد ایوانی کے ہاں کنوتیت واضح طور پر نظر آتی ہے تو رجائیت کیا ہے کہ عارضو مندی زندگی کے جو مصبت پہلو ہوں اس میں وہ بیان کیا جاتا ہے اور کنوتیت کیا ہے اس میں منفی پہلو جو ہے وہ مایوسی والی باتیں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں جس کے بارے جاتی ہے جی کلاسیکیت کلاسیک لتینی لفظ سے مشتق ہے جس کے لئے مہنی ہے قدیم آلہ درجے کا مستند مسلم و ثبوت کلاسیک کی بنیاد تقلیب پر ہے کیونکہ کلاسیکیت پرانے روایتی دائروں کی اسیر ہے مولانا حالی کے زمانے تک کی شاعری کو کلاسیکی شاعری تصور کیا جاتا ہے نصر میں سرسید احمد ہاں اور ان کے رفاقہ نے اپنی نگارشات میں کلاسیکی اصولوں کو مقدم جانا اعلیٰ عدبی میارات پرکھنے والا عدب جو ہے وہ کلاسیک کہلاتا ہے یا اعلیٰ عدبی میارات رکھنے والا جو عدب ہے وہ کلاسیک کہلاتا ہے بعض نکاد فنیں نکاد فن نے موضوع اسلوب اور فنکار کی شخصیت کو کلاسیک کی خصوصیت جو ہے وہ قرار دیا ہے اس کے بعد آجاتا ہے جی رومانویت رومانویت انسان کی لا شعوری قفیت کے ایک خاص اظہار کا نام ہے یہ پامال راستوں کو ترک کر کے ایک تخلیقی جذبہ کے تحت نئی قدروں کی تلاش میں منہمک ہونے کا عمل ہے جس کے متعدد زاویے اور متعدد جختیں ہو سکتی ہیں شروع عدب میں رومانویت لا محدود احساسات اور معوریت کے اظہار کا رویہ ہے تو رومانویت کیا ہے لا شعوری قفیت کے ایک خاص اظہار کا نام ہے پامال راستوں کو ترک کر کے تخلیقی جذبہ کی تحت نئی قدروں کی تلاش میں منہمک ہونے کا عمل ہے اور جس کے متعدد زاویے اور مطلب جہتیں ہو سکتی ہیں فرانسیسی مفکر روسو کی اس عظیم آواز کو رومانویت کا مطلب کہا جاتا ہے کہ انسان ازاد پیدا ہوا مگر جہاں دیکھو وہ پابا زنجیر ہے چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ رومانویت کلاسیکیت کا رد عمل ہے کیونکہ کلاسیکیت اشیاء کو حدود میں رکھتی ہے جبکہ رومانویت لا محدود کی متلاشی ہے کلاسیکیت اکل و دانش اور فہم و ادراک فہم و ادراک کی قائل ہے جبکہ رومانویت جذوہ و لگن کی سرمستی کا نام ہے کلاسیکیت اصول پرستی توازن تناسب تنظیم اور ترتیب سکھاتی ہے جبکہ رومانویت ان سب کے خلاف سائقہ بردوش بغاوت پر اکساتی ہے عدم میں رومانویت کی اسطلاح سے فنپاروں پر منطبق کی جاتی ہے جن میں تحیل، فطرت نگاری، ماضی اور عبارت ارائی کا گلبہ ہوتا ہے